دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے آدمی کا واقعہ بتائیں گے جس نے اپنی چار سال کی بھتیجی کو زندہ قبر میں دفنا دیا لیکن پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب کچھ دنوں کے بعد اس کی قبر کو کھولا گیا تو وہ لڑکی سہی سلامت باہر آ گئی اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو ایک باپ کا بھی واقعہ بتائیں گے جس نے اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دفنا دیا تو ایسا کیسے ہوا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایک سکس اپنی بھتی جی کو جو کی اللہ کی رحمت تھی پندرہ دن تک اسے قبر میں رکھتا ہے یہ بچی ابھی صرف چار سال کی تھی اور اس کی ماں اس کی پیدائس کے وقت انتقال کر گئی تھی یہ بیچاری جالیم سماج کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے اور جالیم آدمی اسے اٹھایا اور قبرستان لے گیا اور وہاں اسے لے جا کر ایک قبر خود کر جندہ دفنا دیا اور پھر دفنا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوستو اب روز رات قبر کے اندر سے آواز آنے لگی لیکن لوگ یہی سوچ کر آگے نکل جاتے تھے کہ شاید یہ مردہ مسکل میں ہے یا پھر اللہ کا اس پر آزاب ہو رہا ہے اور پھر توبہ کر کے آگے نکل جاتے تھے ایک دن کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس کی قبر خودی جائے اور دیکھے جائے کہ آخر کیا ماجرہ ہے دوستو جب قبر خودی گئی تو قدرت کا کرشما ہوا لوگوں نے دیکھا کہ اندر سے ایک بچی نکل آئی جو کی زندہ تھی دوستو اللہ کا یہ بہت بڑا کرشما تھا جس کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور اللہ کا شکر آدھا کرنے لگے ایک دن ہمارے پیارے نبی کے ایک صحابی نبی پاک کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہو چکی تھی ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ آج مجھے کوئی دردناک واقعہ سناو تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کے نظرے کرم کے صدقے اب تو ہمارے دل بدل چکے ہیں لیکن سماج میں میں بہت زالیم آدمی ہوا کرتا تھا میں اتنا بڑا زالیم تھا کہ پوری بستی میرے جلم کی وجہ سے مجھ سے ڈرتی تھی لوگ مجھے بہت بہادر مانتے تھے کیونکہ ہم اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور ہم نے اپنے ان جالیم ہاتھوں سے گاؤں کے اسی سے زیادہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے یہ سنتے ہی ہمارے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی خوف نہیں آیا ذرا بھی سربندگی محسوس نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بار تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب میں کاروبار کے لیے دوسرے سہے جا رہا تھا اور میری بیوی پیٹ سے تھی میں نے اپنی بیوی سے جاتے وقت کہا تھا کہ سن اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کا اچھا پرورش کرنا اور اس کا اچھا خیال رکھنا اور اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو جندہ دفن کر دینا تو پھر میرے جانے کے بعد میری بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا اور اس نے بیٹی کی خوب اچھی طرح سے پرورش کی اور جب میں پانچ سال بعد گھر لوڑتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے آنگن میں ایک بچی ٹہل رہی ہے ایک ننی بچی کی آوازیں مجھے آ رہی ہے میں اس کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ وہی اولاد ہے جو میں اپنی بیوی کی پیٹ میں پانچ سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا جب دروازہ کھولا تو میں نے اس کی سکل دیکھی تو میں نے پہچان لیا کہ یہ تو اسی طرح ہے یہ اپنی ماں کی سکل کی ہے ماں جیسی ہی وہ دیکھتی ہے اور میرے گسے کی انتہا نہ رہی اور پھر میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس کو جندہ دفن نہ کر دوں میری بیوی نے مجھ سے بہت ملنطیں کی مجھے خوشا مد کرتی رہی لیکن مجھ پر کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا جب میری بیوی کو یہ پتا چل گیا کہ اب تو میں اپنی بیٹی کو دفنہ کر ہی آؤں گا اور میں کسی بھی قیمت پر نہیں مانوں گا تو پھر میری بیوی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے لے کر تو تمہیں جانا ہی ہے لیکن تھوڑی دیر رک جاؤ میں اپنی بچی کو تیار کر لوں اسے سورما لگا لوں اور اس کے بال سوار لوں دوستو وہ صاحبی کہتے ہیں کہ میں آ کر دیکھتا ہوں تو میری بیوی نے میری بچی کو تیار کر دیا ہے دوستو وہ صاحبی کہتے ہیں کہ میں آ کر دیکھتا ہوں تو میری بیوی نے میری بچی کو تیار کر دیا ہے اور بچی سوال کرنے لگی کہ مجھے کیوں تیار کیا جا رہا ہے تو پھر ماں نے آگے سے جواب دیا کہ تمہیں اپنے والد کے ساتھ کہیں کام پر جانا ہے میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ میں لیا اور جب ہم ایک سنسان جگہ پر پہنچے تو میری بیٹی نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے تو صاحبی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آگے سے جواب دیا کہ مجھے تمہیں ایک چیز لے کر دینی ہے اور آگے بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو جنگل میں لے گیا اور وہاں اس کے لئے ایک قبر خدا اور اسے گریبان سے پکڑ کر دفنانا شروع کر دیا اور میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی وہ روتی رہی لیکن مجھے ترس نہ آئی وہ چیختی چلاتی رہی لیکن پھر بھی مجھے ترس نہ آئی وہ مجھ سے الٹ جا کر رہی تھی اور کہتی رہی کہ میری کیا کسور ہے اور میری کیا گلتی ہے اور کہنے لگی کہ مجھے ایسے دفن کیوں کیا جا رہا ہے میں نے ایسا کیا کام کر دیا ہے مجھے ایسے جلم کر کے نہ مارا جائے میرے ساتھ ایسا نہ کیا جائے اب بابا کہہ کر وہ مجھے بلاتی رہی لیکن میں نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی وہ چیختی رہی چلاتی رہی روتی رہی مجھے اب بابا کہتی رہی لیکن میں اتنا زالیم تھا کہ میں نے اس کی کوئی بھی آواز نہیں سنی وہ مجھ سے الٹ جا بھی کرتی رہی مجھ سے بار بار سوال کرتی رہی لیکن پھر بھی میں نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی اس کی آواز سن کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے پیارے نبی نے یہ سارا واقعہ سنا تو ان کی آنکھیں رو رو کر نم ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے پیارے دوستو اسلام سے پہلے بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی لوگ کسی بیٹی کا باپ بننے سے سرم کی بات سمجھتے تھے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنہ دیا کرتے تھے اور جو کوئی بھی اپنی بیٹی کو مارتا تو اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا لیکن ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بیٹیوں کی اہمیت کیا ہے یہ پوری دنیا والوں کو بتائی آپ نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی ایک بڑی نیامت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت بڑی خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوا کرتی ہے دوستو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں جیسی بڑی نیامت سے نوازے اور ان کی اچھے سے پرورش کرنے کی تو افیق عطا فرمائے آمین دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو جراسی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لیک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ